ہیلو این ویلکم دوستو تو پیش خدمت ہے آپ لوگوں کے لیے بائنمو کی ابھی تک کی سب سے بیسٹ اسٹرائیجی جی ہاں اس کو میں نے بیسٹ اس لیے بولا ہے کیونکہ یہ دو ہزار تیس کی بائنمو کی سب سے بیسٹ اسٹرائیجی ہونے والی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کیونکہ اس کو یوز کرنے کے بعد میں نے تین دن میں سیون لیک کا خود پروفٹ کیا ہے جی ہاں یہ پروفٹ آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ بھی مطلب ایک پروفٹیبل ٹریڈر بن سکتے ہیں اس سٹرائیجی کے ساتھ کیونکہ یہ سٹرائیجی میں صرف اور صرف ایک انڈیکس یعنی کرپٹو آئیڈی ایکس پہ بتانے والا ہوں کیونکہ یہ کرپٹو آئیڈی ایکس پہ بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے اس کو آپ کرپٹو آئیڈی ایکس بگ بھی کہہ سکتے ہو تو چلیے ویڈیو ہم سرو کرتے ہیں تو دوستو ہم آگئے ہمارے موبائل سکرین پر اور یہ جو سٹرائیجی میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو یہ سٹرائیجی کم سے کم تین دن پریکٹس کرنی ہے ڈیمو پہ اس کے بعد ہی اسے ریال میں ٹرائی کریے تو سٹرائیجی جو ہماری ہوگی نا وہ ایک منٹ کے کینڈل پہ ہوگی تو آٹو سکیلنگ آف کر لیتے ہیں ہم لوگ جو آٹو سکیلنگ پہ ہمارا فلکچویشن بہت زیادہ تو آٹو سکیلنگ جو ہم لوگ آف کر لیں گے اور ٹائم فریم جو ہمارا ایک منٹ کا سیلیک کر لیں گے ایک منٹ پہ ہی ہم انیلائز کریں گے اور ایک منٹ پہ ہی ہم ٹریڈ لیں گے اور ایک منٹ پہ آپ دیکھیں اس کی ایکوریسی کتنی تغریر ہینے والی کیونکہ کرپٹو آئیڈ ایکس کا ایک سب سے بہترین ٹریک ہے اور اس کو میں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کینڈل انیلائز بھی ہے جی ہاں کیونکہ اس میں میں آپ کو کینڈل کا پیٹرن انیلائز کرنا سکھا دوں گا کیونکہ آپ کینڈل کیسے انیلائز کریں اور کیسے آپ اس کو ون کرے ٹریڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مارکٹ جو ابھی یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ جو ہمارا سپورٹ بنا چکا ہے اور یہاں پہ جو ہمارا مارکٹ ہے وہ ریسسٹنس بنا چکا ہے جی ہاں اس کو ٹریڈ لینے کے لیے ہم یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ایک ہلپ لے گا کہ ہمارا مارکٹ کس ڈیریکشن میں جا رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک انڈیکیٹر چاہیے ہوگا جس کا نام ہے ایم اے سی ڈی جی ہیں ایم اے سی ڈی ہم سلیکٹ کر لیں گے اور اس کا جو فاسٹ پی ڈی ایڈ روڈ سے ہم دس کر لیں گے اور سلو پی ڈی ایٹ جو ہمارا اسے جو ہے نا کچھ نہیں کرنا اور سنگل پی ڈی ایٹ جو اس کو دس کر کے اپلائی کر دینا ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھئے میں کیسے بتا رہا ہوں کہ ہم کہاں سے ٹریڈ لیں گے آپ کو یہاں پہ ایم اے سی ڈی دیکھ رہا ہوگا یہاں دیکھئے وائٹ لائن جو ریڈ لائن کو کراس کر کے اوپر کی طرف جائے گا مطلب مارکٹ اوپر کی طرف جائے گا اور ٹچ کر کے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہاں ریڈ لائن اوپر جائے گا تو میں نے یہاں پہ جتنا پوسیبل ہو سکتا تھا میں نے ڈیپ میں ٹریڈ لے لیا ہے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا میں نے یہاں پہ نیچے پہ ٹریڈ لے لیا ہے ایک اچھا خاصا ماؤنٹ لے لیا ہے مطلب میں نے سولہ ہزار کے ہاں پہ ٹریڈ لے لیا ہے اور ہم یہاں پہ دیکھی کیسے ون کریں گے کیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کس بیسیس پہ لیا ہے پہلا تو ہمارا ہوگا کہ ہم ایم ای سی ڈی کو آپ کو سمجھانے والا ہوں جس کے بیسیس پہ آپ اچھا خاصا ون کرو گے تو پہلے یہاں پہ دیکھ لو ہمارا ون کیسے ہو رہا تو تین دو ایک اینڈ بوم دیکھ رہا ہوں آپ کو یہاں پہ ہم ون کر چکے ہیں جی ہاں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے ہم نے یہاں پہ ون کیا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں ابھی تک آپ نے ہمارے ٹیلی گرام چینل کو نہیں جوائن کیا تو جلدی سے جائیے اور جوائن کیجئے کیونکہ میں اس پہ بائنمو اور اولیم ٹریڈ کے ہائی ایکوریسی والے سگنل پروائیڈ کرتا ہوں جی ہاں جس کو میں نے خود پرسنل یوز کیا اور اچھا خاصا پروفٹ کم آیا آپ یہاں پہ میرے کچھ آڈینس کا فیڈ بیکس بھی دیکھ سکتے جن کو یوز کر کے ان لوگوں نے بھی بہت اچھا خاصا پروفٹ کم آیا ہے تو آپ بھی جائیے اور جوائن کیجئے تو ہم آگے ہمارے موبائل سکرین پر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے ہمارا لائف چٹ اور میں جو آپ کو کینڈل پیٹن بتانے والا تھا ہوں وہ کیسے میں نے ابھی بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوا کہ میں نے دو ٹرینڈ اوپر کی طرف لے لیا ہے وہ کیوں لیا ہے کیونکہ ہمارا مارکٹ جو نہ ٹرینڈ فالو کر رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹرینڈ کیسے فالو کر رہا ہے یہاں پہ آپ کو دو گرینڈ کینڈل دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو ریڈ کینڈل دکھ رہا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دو گرینڈ کینڈل دکھ رہا ہے اب اس کے بعد میں بتا دوں کہ اس کے بعد جو ہے نہ دو اور ریڈ کینڈل دکھے گا کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں ون وی ون کا فالو کر رہا تھا اب یہاں پہ دیکھیں ایک اور گرینڈ کینڈل دوسرا ریڈ کینڈل پھر ایک گرین کینڈل پھر ایک ریڈ کینڈل تو یہاں پہ اس کے بعد پھر دو گرین کینڈل دو ریڈ کینڈل اور یہ پھر دو گرین کینڈل بنائے گا اس کے بعد پھر دو ریڈ ہم کو دے گا ٹھیک ہے بھلے ہی چھوٹا دے لیکن ہم کو دو ریڈ کینڈل دے گا اور یہاں پہ دیکھیں ہم کیسے ون کر رہے تھری ٹو ون اینڈ بوم دیکھ رہا گا یہ ہمارا دو کینڈل گرین دے دیا اور ہم یہاں پہ پھر سے ون کر گئے تو سولہ سولہ بتیس ہزار روپ ہم نے یہاں پہ بھی ون کر لیا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مارکٹ ہمارا ڈاؤن جا رہا تو ہم یہاں پہ ڈاؤن کے لیے ٹریڈ لیں گے ابھی مارکٹ کو نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مارکٹ جو ہے کہ وہ ڈاؤن کی طرف دو ہمارا جو ہے وہ دو کینڈل ڈاؤن بنائے کیونکہ ہمارا کینڈل پیٹن جو یہ کہتا ہے پہلے ون 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 کا بنایا اس کے بعد اس کو چینج کر کے ٹو 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 کا ہی بڑا سکتا یا تھری 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 کا ہی بڑا سکتا تو اس بے سس پر ہم یہاں پہ ڈاؤن کے لئے ٹریڈ لیں گے اور اسی بے سس میں یہاں پہ ایک ڈاؤن کے لئے ٹریڈ لے لیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ کہ اگلا دو کینڈل وہ ریڈ دے گا یہ والا کینڈل ایک اور ریڈ کینڈل اس کے بعد پھر جا کے اگر ہوگا تو ہمارا تین 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 کا بنے گا یا پھر دو 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 کا ہی فالو کرے گا لیکن ون سے سٹارٹ ہوا تو ایسا ہوتا ہے کہ ون سے سٹارٹ کر کے ٹو کینڈل کا بھی دیتا ہے یا پھر تھری کا بھی دارک دیتا ہے لیکن ہمیشہ ون کینڈل سے پیٹرن سٹارٹ ہوتا ہے اور جب بھی آپ کو یہاں پہ سکرن پہ دیکھ رہو گا ایسا پیٹرن دیکھنے کو سٹارٹ ہو اس کے بعد آپ کو پیٹرن فالو کرنا اگر آپ پیٹرن فالو کی جگہ تو آپ بلکل اسی طرح جیسے میں نے ابھی یہاں پہ ون کیا ہے اسی طرح سے آپ بھی ون کرتے رہیے گا تو اب یہاں پہ ہمارا مارکٹ ایک اور ریڈ کینڈل دے گا تو ہم پھر سے ویٹ کریں گے کہ مارکٹ تو اوپر جائے تو ہم ایک اور ٹریڈ لے لیں میں نے پھر یہاں پہ 32000 پلس 14000 میں نے یہاں پہ پہ پروفٹ کر لیا ہمیارا مارکٹ بہت زیادہ نیچے آ گیا تو ہم یہاں پہ مس کر گئے لیکن ہم اگلا کینڈل اوپر کے لیے لیں گے کیونکہ اتنا نیچے بائی کرنے کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ مارکٹ تو اوپر چھوڑ دے گا تو ہم لاز کر جائیں گے اسی لئے ہم ویٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ مارکٹ تو اوپر ہوا تو ہم ٹریڈ لے لیں گے لیکن مارکٹ بیسا لگ نہیں رہا تو ہم اگلے کینڈل پہ اب کے لئے ٹریڈ لیں گے کیونکہ اگر دو 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 کا بھی کینڈل فالو کرے گا تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ ٹریڈ لے لیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے بہت جلد بازی کی کیونکہ مجھے لگ رہا جسی صاحب سے یہ سیڈو چھوڑا مارکٹ بہت نیچے جائے گا تو ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اور مارکٹ نیچے جائے گا ہم نیچے کی طرف ٹریڈ لیں گے تو اگر اوپر بناتا ہے تو ہم ون کریں گے تو بس ہمیں ویٹ کرنا یہ والے کینڈل کو اس کے بعد ہم پھر اپ کے لئے ایک دم مطلب جتنا برا گرین کینڈل بن ریڈ کینڈل بنائے تو مطلب ہمارا مارکٹ ریجیکسن لے گا ہنڈرڈ پرسن تو بس ہمارا دیکھیں اب یہ والا گرین بنایا تو یہاں پہ میں جتنا ہو سکتا ہوں لیکن رکس مینجمنٹ فالو کر کے میں ٹریڈ لوں گا تو میں نے اوپر بیس ہزار کا ٹریڈ لیا تھا تو نیچے میں نے ساٹھ ہزار کا ٹریڈ لے لیا کہ اگر مارکٹ گرین بھی کلوز کیا اوپر تک نہیں کیا تو میرا وہ جو بیس ہزار لاؤس ہوگا تو یہ ساٹھ ہزار میرا پروفٹ بھی دے دے گا اور وہ والا لاؤس بھی جو ہے ریکاور کر دے گا جی ہاں دیکھتے رہی آپ کیونکہ مجھے نہیں لگا کی مارکٹ اتنا بڑا اوپر جائے گا اسی لئے میں نے وہی سٹیپ کو فالو کیا ون ایکس سٹیپ جو ہوتا ہے میں نے اپنے ٹریگرام پہ بھی بتا تھا کہ ون ایکس کو فالو کیجئے تو اس کے بعد آپ کا پروفٹ ہو گا یا آپ کا لاؤس تو کبھی ہونے والا نہیں اگر آپ ون ایکس فالو کرتے ہیں تو آپ کا لاؤس ہو گا ہی نہیں پروفٹ میں آپ رہو گے یا آپ کا کیپٹل سیو رہے گا لیکن آپ لاؤس میں کبھی نہیں جاؤ گے اسی وجہ سے دیکھیں ہمارا مارکٹ اگر اوپر تک ٹچ کرتے ہیں تو لگ بھگا ہم لوگ مطلب ایک ڈیرھ لاکھ اوپر پروفٹ کر پائیں گے نہیں تو ہمارا ایک لاکھ دو ہزار کا پروفٹ ہوگا ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمیں لگ نہیں رہا کہ مارکٹ اتنا اوپر ٹچ کرے گا تو ہم ایک لاکھ دو ہزار کا پروفٹ لے کے نکلیں گے بھائی ایک لاکھ دو ہزار کم نہیں ہوتے بہت ہی زیادہ ہوتے آپ مجھ سے پوچھو تو میں جنور نہیں لیے اتنا اچھا پروفٹ پروفٹیبل ٹریڈ آل لیکن مجھے بھی لگتا یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے اور یہ دیکھئے میں نے جیسا کہا تھا مارکٹ دو سٹپ گرین میں اور اس کے بعد بھی گرین میں ہی کلوز کرے گا لیکن میں آپ کو جیسے سٹریٹیجی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور ہم آپ لوگ سمجھ گئوں گے تو اس کو پہلے آپ لوگ ڈیمو پر ٹرائے کر لیں اس کے بعد جب آپ لوگوں کو اس پہ بلیو ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اسے ریال میں ٹرائے کریں جی ہاں اور لیکن پہلے چارٹ پیٹن کو صحیح سے سمجھ لیں اور چارٹ پیٹن جو آپ لوگوں کو اچھے سا سمجھ میں آ جائے اس کے بعد ہی آپ لوگ ٹریڈ لیں چلیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو پر کیونکہ بائنری ٹریڈ سکھانا میرا مقصد ہے کہ آپ بھی بائنمو یا علم ٹریڈ یا کوئٹکس اچھے سے سیکھ جاؤ اور اچھا خاصا اپنا پیسیو انکم نکال سکو جی ہاں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ سٹریڈیجی ورک کر رہا ہے یا نہیں کیونکہ میں نے اسے یوز کیا اور میں بہت اچھا پروفٹ کر رہا ہوں تو ابھی اسے یوز کیجئے اور دھیر سارا پروفٹ کمائیے چلیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو پر تب تک کے لیے با بائی and have a nice day